کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے اسلام علیکم دوستو عزیز و رفیقو کیسے مزاج ہیں آپ کے میں عظیم الرحمان عثمانی ایک زمانے بعد آپ کے سابنے آزرِ قدمت ہوں فکرِ معاش، غمِ روزگار یہ وہ بہانے ہیں جو میں دیا کرتا ہوں اصل میں کہلی ہے اس کی وجہ کہ میں ویڈیوز نہیں اپلوڈ کر پایا انشاءاللہ سلسلہ بحال کروں گا آج الحمدللہ جو ترغیب مجھے ملی ہے یہ ویڈیو بنانے کی وہ اس وجہ سے ہے کہ میں اپنے ایک دوست بھی کہیں ایک ہماری دوستی ہو گئی ہے اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ جن سے میں سیکھتا آیا ہمارے ساتھ موجود ہیں ریحان احمد یوسفی صاحب جنہیں آپ ابو یہیہ کے نام سے جانتے ہیں اور ان سے سب سے زیادہ جو مجھے ایک کہنا چاہیے کہ ایک تعلق محسوس ہوتا ہے بلکہ یہ کہیے کہ رشک ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے ان سے ایک بڑا کام میری دانست میں لیا ہے اور وہ ان کتب کی صورت میں ہے جو انہوں نے سلسلہ وار لکھی ہیں آپ سب جانتے ہیں چاہے وہ خدا بول رہا ہے آخری جنگ اور بہت ساری کتابیں میں جانتا ہوں آپ سب اس سے واقف ہیں اس کی ڈیٹیل میں بھی جائیں گے اور بھی کچھ باتیں کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رہن بھائی وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے مزاج ہیں آپ کے اللہ کا بہت احسان ہے بہت شکریہ رہان بھائی کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت کے لیے بھی مدعو کیا ہوا ہے اور ایک جو ہے مجھے ٹائم بھی دیا ہے کہ بھئی ویڈیو ریکارڈ کر سکوں اور میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ گلے ملے والے آدمی نہیں ہیں تو گوشہ نشین قسم کے انسان ہے جی بس آپ سے محبت کا چونکہ ایک بڑا تعلق ہے اور آپ کی چیزوں سے ہم بھی استفادہ کر کے سیکھتے رہتے ہیں تو میں نے سمجھا کہ مجھے سیکھنے کا عمل مزید آگے بڑھانا چاہیے اس پہ انٹرویو والی بات آپ نے اٹھ کی یعنی یہ دراصل ایک پرائیوٹ کنورسیشن تھی پچھلی ملاقات بھی اسی طرح سے یہیں گھر پہ بیٹھ کے رہان بھائی کہ ہم نے دعوت کھائی تھی اور خوب ساری باتیں کی تھی اس بار بھی ارادہ یہی تھا لیکن مجھے بہت سے لوگوں نے کوسا کہ بھائی آپ رہان صاحب سے ملے آپ ابو یایہ صاحب سے ملے اور آپ نے کچھ بھی ریکارڈ نہ کیا اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی سنیں تو میں نے کہا اس دفعہ یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے تو چلیں آغاز کرتے ہیں کچھ سوال آتے ہیں کیونکہ اس کے بعد ہماری اپنی بھی گفتگو ہوگی تو رہان بھائی سب سے پہلے ان کتابوں سے متعلق جو آپ نے لکھیں اور اللہ تعالی نے میں سمجھتا ہوں یہ اللہ ہی کا حسان ہے یعنی ہم سب یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلان لکھنا بہت اچھا جانتا ہے فلان اہل علم بہت ہے لیکن یہ اللہ پاک کی قبولیت ہوتی ہے کہ وہ کسی کے لیے راستوں کو آسان کر دے اور اس کی بات کو لوگوں کے دل میں اور قلب میں اتار دے اور یہ معاملہ ہوا ہے ان کتابوں کے حوالے سے تو آپ بتائیے کہ آپ نے جو پانچ کتابیں لکھی ہیں کون کون سی ہیں تاکہ جو لوگ رہ گئے ہیں وہ بھی سن لیں پڑھ لیں اس بارے میں اور یہ بھی بتائیے کہ یہ کہانی کا سلوک کیوں ہیں اس میں یعنی آپ تو ایک جہاں تک میں آپ سے واقف ہوں آپ میری طرح کے خوشک آدمی ہیں یعنی توڑا تحقیق ذرا فلسفیانہ اور جو ہے نا وہ منطق اور سارے وہ مباحث جو علمی مباحث کہلاتے ہیں یا علمی موشگافی کہلیں تو ایسے میں ایک کہانی کا سلوک جیسے کوئی فکشن کتاب لکھی جا رہی ہے یہ کیوں کتابیں تو میری تقریباً دیر درجن کے قریب ہیں لیکن یہ کہ جو اصل شہرت کی وجہ بنی وہ جب زندگی شروع ہوگی اور اس کے بعد آنے والے چار نوبل ہیں سچے بات یہ کہ اور یہی حقیقت ہے کہ اللہ تعالی کی انعیت نہ ہو تو دو لفظ بھی ہم نہ لکھ سکیں یہ اس کی کرم نوازی ہے وہ جب استعمال کرنا چاہتا ہے تو مچھروں کو یا ان سے بھی زیادہ حقیر چیزوں کو استعمال کر لیتا ہے تو میرا تو سر پروردگار عالم کے سامنے جھکا رہتا ہے کہ اس نے استعمال کی اس میں میری کوئی خوبی نہیں ہے اور اس میں جو حقیقت یہ ہے کہ جو پہلا نوبل جو وجہ شہرت بھی بنا اس کی جو کہانی ہے اس کی اپنی تحریر کی وہ یہ ہے کہ میں سیون ٹرنٹی فور نویت کا کام کرتا تھا دعوت کا اور علم کا اور تحقیق کا تعلیم کا تربیت کا تو پھر کہیں جا کے ایک دفعہ میں نے پندرہ دن کی بعض وجوہات کی بنا پر چھٹی لی تو اب وہ مجھے عادت تو نہیں یہ فارغ بیٹھنے کی تو بسی ایک روز دوپہر کے وقت مجھے ابھی بھی وہ وقت یاد ہے خیال آیا ذہن میں کہ قیامت کے دن ہو کیا رہا ہوگا اس کو لکھتے ہیں جب وہ لکھنا شروع کیا تو مجھے نہیں خبر کس طرح وہ چار چپٹر بہت تیزی کے ساتھ ہوگا ہے اللہ علیہ وسلم اور مجھے چونکہ شب و روز میرے صبح و شام قرآن مجید میں حادیث میں گزرتے ہیں تو مجھے تو کئی اٹھا کے دیکھنا نہیں پڑا کتابیں کھل کے کہ وہاں کیا لکھا ہے سب کچھ ذہن میں اللہ تعالی نے دے رکھا تھا یعنی آپ جو لکھ رہتے کہانی اس میں ہر کہانی کی بنیاد کوئی نہ کوئی قرآنی آیت یا حدیث اول تاخر ایسا ہی ہے سوائے اس کے کہ مرکزی کردار اور اس کے ساتھ جو متعین واقعات اس کو پیش آئیں ہیں وہ ظاہر فکشن ہے عبداللہ نامی کردار ہے اب وہ ظاہرے کے فکشن ہے لیکن وہ جس کینویس کے اندر یہ کہانی یہ پرنٹ کیا جا رہا ہے کینویس تو پورا آپ کا پورا حقیقت میں مبنی ہے اور بس اللہ تعالی کی بڑی عنایت تھی کہ جب میں نے کلم اٹھایا تو پھر کلم رکھا نہیں چارڈ چپٹر ہو گئے اور اس کے بعد پھر میں نے چھوڑ دیا میں نے کسی کے لیے لکھا ہی نہیں تھا بس اپنے خیالات لکھنے تھے بلکل وہ لکھ دیئے چھوڑ دیئے دے دیتا تھا تو میں نے کچھ اہباب کو دیا تو اور میں اس کو کئی خاص چیز سمجھا بھی نہیں تھا ان کا مقرد عمل بڑا گار معاملی تھا حتیٰ کہ جو آپ اندازہ کیجئے جو میری بہت عزیز بہن جن کا انتخال ہو گیا یعنی دعوت دین سے بابستہ تھی بہنوں کی طرح تھی تو ان کے جو کیفیت یہ تھی کہ سمجھنے وہ روتی رہتی تھی اور مجھ سے اسرار کرتی تھی کہ ریان بھئی فردر کم لکھیں گے اور اسی طرح اور بھی لوگ تھے ان کا بھی یہی تھا سب میں جو چیز کامن تھی وہ آنسو سے رونا تھا خدا سے گہرا تعلق تھا اور ان کا اسرار تھا یعنی وہ نتائج اور اس کے بعد ان کا اسرار کہ پھر میں نے قلم اٹھایا اور دوبارہ یعنی ایک طرح سے اللہ پاک ہی آپ کو چلا رہے ہیں یعنی خود آپ نے کوئی ارادہ کوئی پلان نہیں کیا کہ اس عمر میں اور اتنا وقت نکالوں گا بلکہ ایک ترتیب بنتی چلی گی بنتی چلی گی پھر لکھ لیا تو شائع کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا کوئی ارادہ نہیں تھا اس لیے کہ آپ کو پتا جس سوسائیٹی میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پر اس نویت کی حساس گفتو کرنا جہاں اللہ تعالی بھی ہیں اور جہاں حضرات انبیاء بھی ہیں صحابہ بھی ہیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنا حساس معاملہ اور یہ آج سے دس گیارہ سال پرانی بارہ سال پرانی بات ہے جب صورتحال اور زیادہ نازک تھی یہ معمول کی بات تھی کہ کسی بھی شخص کے ساتھ کچھ معاملہ ہوگی تو شائع کرنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا لیکن وہی لوگ پھر پشت کرتا رہے لیکن میں معذرت کرتا رہا شائع رہن بھائی کہانی کا جو اسلوب ہے نا وہ بھی بڑا غزب کا یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ انسانیت کا قدیم ترین مشغلہ ہے کہ کہانی سنی جائے کہانی سنائی جائے اور یعنی شائری کو ہم پسند کرتے ہیں شائع کیا غزب کی باتیں جائے وہ دو جملوں میں سمجھ دیتے ہیں لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ اسے نہیں سمجھ پاتے ہیں یعنی بعض وقت تو شائعری میں خود مبالغہ ہوتا ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہیں شائعری سمجھا رہی ہے پوچھو کیا کہا گیا ہے نہیں معلوم ہوتا تو پسند تو ہے لیکن اس سے پیغام منتقل نہیں ہوتا اور یہی معاملہ فلسفیانہ کا ہے کہ وہ ایک خاص طبقہ جو ان فلسفیانہ موشگافیوں میں مصروف ہے شاید مجھ جیسا بھی اور پہلے والے ریحان یوسفی جیسا بھی تو وہ تو اس میں ہو جاتا ہے لیکن عوام تک پیغام جس طرح سے کہانی سے پہنچتا ہے وہ کسی اور اسلوپ سے نہیں پہنچتا شاید اسی لیے حکایتیں وغیرہ ہوا کرتی تھی ہمارے ہم جی بالکل درست آپ نے فرمایا یہ بات پہلی جو آپ کی تھی وہ بھی بالکل درست ہے کہ شاید انسانوں کا پہلا مشکلہ پہلی تفریح یہی تھی شیر کہنا انسانوں نے پہت میں سکتا ہے انسانوں نے کہانی سنانا پہلے شروع کیا ہے اور آج کے دن تک اس سے زیادہ موثر ترین ذریعہ ابلاک کوئی اچھوڑ نہیں ہے یہ جو آپ کی الیکٹرونک میڈیا کے بعد فلم انڈسٹری وجود میں آئی ہے آپ بھار کنی کہانی ہیں کہانی کو ڈرامٹائز کر دیا گیا جتنے ڈرام ہیں کہانی ہیں اصل اسکرپٹ ہوتا ہے کسی بھی اچھی اور کامیاب فلم کی جو وجہ ہوتی ہے نہ ایکٹنگ ہوتی ہے نہ گلوکاری ہوتی کچھ نہیں ہوتے اسکرپٹ سٹرونگ ہے یا نہیں ہے اسکرپٹ میں جان ہے یا نہیں وہ کہانی ہے باقی سارے اس کے کانٹریبیوٹنگ فیکٹرز تو ہو سکتے ہیں لیکن اصل بنیاد وہ سبب تھا اور وہ آج کے دن تک سبب ہے کہ کہانی کے اسلوب میں جب بھی آپ کچھ بیان کریں گے تو اس کی بہرحل پذیرائی ہوگی کتنی ہوگی اس کا انحصار کہانی کے اوپر ہے لیکن وہ بات کنوے کرنے کا ایسا میڈیم ہے کہ اس سے اچھا میڈیم آج تک انسانوں نے دریافت نہیں کیا بہت خوب ہے اور میرے خیال سے یہی کہ ہر طبیعت یعنی وہ بھی جو کہ اپنے آپ کو بہت منطقی اور بہت فلسفی سمجھتا ہے اسے بھی کسی نہ کسی درجے کہانی سننے میں دلچسپی ضرور ہوتی ہے تو زبردست اچھا رہانو ایک بات بتائیں آپ کو اللہ تعالی نے ذریعہ بنایا کہ ان کتابوں کے ذریعے اور باقی جس طرح سے گفتگو ہوتی آپ سے بہت سے لوگ اللہ پاک سے جڑے اور ان کے خطشات ان کے شبہات دور ہوئے کیا زندگی میں کوئی دور ایسا ابو یحیی صاحب پر رہان احمد یوسفی صاحب پر بھی گزرا ہے کہ جس میں وہ یہ کہیں کہ میں شکوک کی وادیوں میں گرفتار رہا یا میں کوئی ایسا معاملہ ہوا یا نہیں پہلے دن سے ہی آپ کو لگا کہ نہیں معاملہ بلکل صاف ہے میری طبیعت جو ہےنا اس میں نہیں جاتی نمش پہ وقت گزرا ہے